اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں آج آپ کو ایک بڑے اہم مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں جو انتہائی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یہ آج میرے فادر ایک ابو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے کچھ دعائیں لینے تو انہوں نے یہ شرٹ ابو کو گفٹ کی ہے فری میں دی ہے لیکن ابو وہ تو شاید نہیں پتا تھا لیکن جب میں نے یہ شرٹ لی تو مجھے بڑا عجیب لگا یہ کرالے ٹو سیریہ یہ اوپر لکھا ہو ہے لیکن یہ کرالے کیا ہے اگر آپ اس کو نیٹ پر سرچ کریں تو یہ لنڈن کی کوئی سٹی آتی ہے کوئی اس کی ویب سائیڈ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کا میننگ بھی کچھ ایسا انگلیش ورلڈ بھی نہیں ہے یہ تو یہ سیریہ شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہو ہے کہ آپ اس کو ایڈ دیں لیکن اس میں جو گستاخی والی بات ہے وہ اس کے شرٹ کے بیک سائیڈ پہ ہے وہ اگر میں آپ کو شو کروں تو یہ دیکھیں کہ اس شرٹ کے پیچھے ان ظالموں نے پوری ایک حدیث چھاپی ہوئی ہے یہ دیکھیں کرالے ایڈ ٹو سیریہ یہ شام کی مظلومیت شو کر رہی ہیں اور بیک سائیڈ پہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہوئی ہے اللہ علیہ وسلم سیٹ ہاو بلیسٹ اس شام الشام علی اللہ کے نزدیک بہت بلیسٹ ہیں آئی سی دین جو فاللہ سپرینڈنگ دیر ونگز اور الشام کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے میں دیکھتا ہوں کہ اپنے پر پھلائے ہوئے ہیں شام والوں کے اوپر اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی گستاخی میں آتی ہے کہ انہوں نے شرٹ کے اوپر شرٹ کے بیک سائیڈ پہ جو کوئی پہنے گا اس کی بیک سائیڈ آئے گی تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے حدیث کا بہت بڑا مزاق اڑایا گیا ہے میں ان کو اس شرٹ کو بنانے والے کے لیے اور یہ جو آگے گفٹ کر رہے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس گستاخی سے بچیں اور اس شرٹ کو لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ اسے یا تو آپ جلا دیں یا اسے آپ کسی اس کی جو بیک سائیڈ ہے حدیث سائیڈ وہ کٹ کر کے اسے کسی اچھی جگہ پہ مٹی میں دفنا دیں کیونکہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے آپ کپڑے کو پھینک دیتے ہیں گندی جگہ پہ پھینکتے ہیں اس کپڑے سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس طرح کا اگر کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ شرٹ دے رہے ہیں آپ اسے بلکل بھی نہ پہنیں کیونکہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک گستاخی والی بات ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ حدیث کو کپڑوں کے اوپر جسے کسی بھی گندی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے تو یہ آپ نے اس سے بچنا ہے اب انہوں نے بنانے والوں نے اپنی کوئی ایڈنٹیٹی اس پہ شونی کی نہ انہوں نے کوئی اکاؤنٹ نمبر دیا ہے نہ اپنا نمبر دیا ہے صرف شام کی مظلومیت وہاں ہمیں پتہ ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ اس ظلم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی اس طرح بے حرمتی نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے یہ شرٹ بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو جس کو بھی یہ شرٹ جس کے پاس بھی آئے وہ اس کو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ یہ جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں اگر یہ شرٹ ان میں تقسیم ہو رہی ہے تو وہ اس بے حرمتی سے بچ سکیں اسلام علیکم اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے باخبر ہو سکیں السلام علیکم